امام حسین علیہ السلام اور جانسار ساتھیوں کو سلام عقیدت تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں کلمہ حق بلند کرنے والوں کو عقیدت مندوں کا سلام شہر بھر میں شبیہ زلجنہ شبیہ تازیہ کے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مقررہ منزل پر پہنس کر اختتام پذیر جگہ جگہ شامی غریبہ برپا آزدران حسین علیہ السلام نے شہادہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جلوس کے راستوں پر ازداروں اور ماتنداروں کے لیے سبیلوں اور لنگر کا احتمال کیا گیا نیزار حدیلی سے برامت ہونے والا جوم آشور کا مرکزی جلوس کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہزاروں ازداروں کی شرکت سلام یا حسین کی صدائیں مرکزی جلوس کے آغاز سے اختتام تک ماتم اور گیا زاری کا سلسلہ جاری رہا جلوس کے شرکہ نے نماز زہرین مغیبین راستے میں ہی اداری ازداروں کی کسیر تعداد میں شرکت مقردین فضائل و مسائب اہل بیعت بیان کرتے رہے جوم آشور پر مجلسے شام غریبہ برپا علامہ گلفان حاشمی نے شہدہ کربلا اور اہل بیعت کے مسائب بیان کیے ازداروں کی کسیر تعداد میں مجلسے شام غریبہ میں شرکت شہدہ کربلا کو خراج جے عقیدت پیش کیا امام بارگاہ گلشنے زہرہ بھیکے وال مور پر بھی شام غریبہ برپا علامہ امجد جوہری نے مسائب اہل بیعت بیان کیے ازداران حسین نے شہدہ کربلا کو خراج جے عقیدت پیش کیا امام بارگاہ المرتضی پانڈو سٹیٹ میں مجلسے ازا علامہ کمال حیدر عزوی نے فضائل و مسائب اہل بیعت بیان کیے جلوس تازیہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منظر پر پہنچ کر اختتام پزید ازداران حسین علیہ السلام کی شرکت گریازاری اور ماتم ازداروں نے نماز زہرین بھی ادا کی امامیہ کولونی میں مجلس ازا علامہ کمال حیدر عزوی نے فضائل و مسائب اہل بیعت بیان کیے شبیہ زلجنہ کا برامد ہونے والا جلوس اختتام پزید ازداروں کی کثیر تعداد میں شرکت سلام یا حسین کی صدر روکر نیاز دیکھ کا قدیمی جلوس امام بارگاہ ایوان زینب علیہ السلام پہنچ کر اختتام پزید جلوس میں ہزاروں ازداران حسین علیہ السلام کی شرکت تمام راستے نوحہ خانی گریازاری اور ماتم کا سیچلہ جاری رہا ادارہ منحاد زلحسین میں مجلس ازا شبیہ زلجنہ کا برامد ہونے والا جلوس منزل پر پہنس کر اختتام پزید ازداروں کی نوحہ خانی گریازاری اور ماتم جوم آشور پر امام بارگاہ زینبیہ حسینیہ جعفیہ کولونی میں مجلس ازا علامہ زلفکار حیدر کا اہلِ بیعت کے پزائل و مسائل پر بیان شبیہ زلجنہ کا برامد جلوس منزل پر پہنچ کر اختتام پزید ازداروں کی گریازاری نوحہ خانی اور ماتم جامعہ مسجد حیدریہ شادرہ ٹاؤن سے شبیہ زلجنہ کا جلوس برامد ہوا ازداروں کی گریازاری اور نوحہ خانی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اتا جادہ پہنچ کر اختتام پزید علی رضاباد سے برامد ہونے والا شبیہ زلجنہ کا جلوس مریم مسجد پہنچ کر اختتام پزید ازداروں کے لئے جلوس کے راستے میں سبیلوں اور نیاز کا بھی احتمام کیا گیا امام بارگاہ انایت علی شاہ بی بی پاک دامن میں ازانِ علی اکبر شبیہ زلجنہ کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پزید ازدارانِ حسین علیہ السلام کی کسی تعداد میں شکر بلستانِ زائعہ عیبتور پر مجلسِ عزا علامہ منتظر حسین نکوی نے اہلِ بیت کے فضائل و مسائل بیان کیے خاکِ کربلا کی قدیمی تصویح کی زیارت ازداروں کی بڑی تعداد میں آمد ماتم اور گریہ زاری ابو رضا زینبی کی امامت میں نمازِ زہرین بھی ادا کی گئی علامہ منتظر حسین نکوی نے شامِ غریبہ پڑی نسار حویلی مجلسِ عزا میں زاکر بابر علی بیلا امانت علی بیلا معروف گلوکار شفقت امانت علی زاکر کمر عباس شبیر حسین جعفری زاکر امیر جعفری زاکر ڈاکچر علی زہیر منحاس زاکر فواد بر زاکر حسین جعفری اور حسنین جعفری سوز خان عمران نسار ساجد حسین انساری زاکر شمس الحسن زاکر احسن علی سمیت ننے زاکر سوز و سلام پیش کیا سوز و سلام پر ہر آنکھ اشبار شرقہ کی گریہ زاری یومِ آشور پر سٹی فارڈی ٹو کی سب سے بڑی کوریج اہلِ آنِ لہور کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھا گیا حویلی نسار اور قربلا گامش شاہ سے خصوصی ٹرانسمیشن صوبائی وزرہ کمیشنر ڈی سی سالے سعید اور ڈی آئی جی آپریشنز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں شرقہ یومِ آشور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات چودہ ایس پیز چوبیس ڈی ایس پیز ستاسی انسپیکٹر سمیت پانچ ہزار اہل کاروں نے ڈیوٹی کے فرائض سارا انجان دیئے مرکزی جلوس کے سیکیورٹی کے لیے امارتوں کی چھتوں پر سنایپرز بھی پائنات رہے وزیر آلہ کا سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے شہر کا فضائی دورہ وزیر قانون راجہ بشارت اور آئی جی عارف نواز بھی ہمراہ وزیر آلہ نے اندرون شہر کربلا گامشاہ انارکلی تھوکر نیاز بے کا فضائی جائزہ لیا اسمان بزدار سیف سٹی آفیس میں بھی سیکیورٹی مانیٹرنگ کا جائزہ لینے پہنچے وزیر قانون بشارت رازہ کی زیر صدارت اجلاس یومی آشور پر سیکیورٹی دامات جائزہ لیا گیا وزیر اطلاع اسلام اقبال اور ایڈیشنل چیف سیکٹری اعجاز احمد کا محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ سپیشل سیکٹری ہوم احسان بھٹا کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ ڈی آئی جی آپریشن کا مارڈل ٹاؤن کا دورہ جلوس کے روڈ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا دیپٹی کمیشنر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور امن کمیٹی کے میمبران کا کنٹرول روم کا دورہ مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا مرکزی جلوس کے روڈ کی تین سو پچھتر کیمروں سے مانیٹرنگ اور آرزی ہسپتال ریسکیو کی سہولیات بھی پر اہم کی گئی اور جو میں آشور پر لاہور سمیت پنزاب میں امرجنسی سرویس ہائی الٹ رہی مرکزی جلوس کے ازاداروں کے لیے ناصر باگ گراؤن پر پارکنگ کا انتظام کیا گیا داتا دربار آئی ہسپتال اگڈاگ گراؤن بھی پارکنگ کے لیے مختص کیے گئے جو پرجی سے آنے والی گاڑیاں بند روڈ کا راستہ استعمال کرتی رہی پر پہنس کر اختتام پھزی آزاداروں کی نوحہ خانی گریہ آزاری اور ماتا جو میں آشور پر امام بارگاہ زیندیہ حسینیہ جافیہ کولونی میں مشریص اعزا علامہ ذلفکار حیدر کا اہل بیعت کے پزائل و مسائل پربیان شبیہ زلجنہ کا برامت جلوس منظر پر پہنچ کر اختتام پھزی آزاداروں کی گریہ آزاری نوحہ خانی اور ماتا جامعہ مسجد حیدریہ شادہ ٹاؤن سے شبیہ زلجنہ کا جلوس برامت ہوا آزاداروں کی گریہ زاری اور نوحہ خانی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اتا جادہ پہنچ کر اختتام پزی علی رضاباد سے برامت ہونے والا شبیہ زلجنہ کا جلوس مریم مسجد پہنچ کر اختتام پزی آزاداروں کے لئے جلوس کے راستے میں سبینوں اور نیاز کا بھی احتمام کیا گیا امام بارگاہ انایت علی شاہ بی بی پاک دامن میں ازان علی اکبر شبیہ زلجنہ کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پزی آزاداران حسین علیہ السلام کی کسی تعداد میں شرک بلستان زائع ایبٹور پر مجلس اعزا علامہ منتظر حسین نکوی نے اہل بی کے فضائل و مسائل بیان کی خاک کربلا کی قدیمی تزوی کی زیارت ازاداروں کی بڑی تعداد میں آمد ماتم اور گریاز اری ابو رضا زینبی ایمانت علی بیلا معروف گلوکار شفقت ایمانت علی زاکر کمر عباس شبیر حسین جعفری زاکر عمیر جعفری زاکر ڈاکچر علی زہیر منحاص زاکر فواد بر زاکر حسین جعفری اور حسن جعفری سوز خان عمران نصار ساجد حسین انصاری زاکر شمس الحسن زاکر احسن علی سمیت نن زاکر سید محمد بحلول بخاری نے سوز و سلام پیش کیا سوز و سلام پر ہر آنکھ اشبار شرعکہ کی گریہ زار یوم آشور پر سٹی فورٹی ٹو کی سب سے بڑی کوریج اہل آن لہور کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھا گیا حویلی نسار اور کربلا گامش شاہ سے خصوصی ٹرانس میشن سبائی وزرہ کمیشنر ڈی سی سالے سعید اور ڈی آئی جی آپریشنز کی خصوصی ٹرانس میشن میں شرکت یوم آشور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات چودہ ایس پیس ستاسی انسپیکٹر سمیت پانچ اہل اہل کاروں نے ڈیوٹی کے فرائض سار انجان دی مرکز جلوس کی سیکیورٹی کے لیے امارتوں کی چھتوں پر سنایپرز بھی تائینات رہے وزیر آلہ کا سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے شہر کا فضائی دورہ وزیر قانون راجہ بشارت اور آر آر نواز بھی ہمرا وزیر آلہ نے اندرون شہر کربلا گامشا انار کلی تھوکر نیاز بے کا فضائی جائزہ لیا اسمان بزدار سیف سٹی آفیس میں بھی سیکیورٹی مونیٹرنگ کا جائزہ لینے پہنچے وزیر قانون بشارت رازہ کی زیر صدارت اجلاس یومی آشور پر سیکیورٹی دامات جائزہ لیا گیا وزیر اطلاعات اسلام اقبال اور ایڈیشنل چیف سیکیورٹی اعجاز احمد کا محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ سپیشل سیکیورٹی ہوم احسان بھٹا کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ ڈی آئی جی آپریشن کا مارڈل ٹاؤن کا عمل